اسلام علیکم جی ویلکم ڈو الیان ویٹس ویلوگ آج کے اس ویلوگ کے اندر ہمارے پاس پہلا انٹرسٹنگیس ہے وہی ڈوک ہے اس کا فالو اپ ہے یہ ہمارے پاس پریزنٹ ہوا تھا میگٹ وونڈ کے ساتھ اس کے سر پہ کمر پہ پاؤں میں ٹانگوں کے درمیان بہت ساری جگہ پہ ملٹی جو میگٹ وونڈ تھے جو کیڑے تھے اس کے زخمیں پڑھے ہوئے تھے اور اس کو زندہ خواہ رہے تھے تو ابھی اس کے ٹریٹمنٹ ہو چکا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زخم اس کے بلکل کریئر ہے میگٹ ختم ہو چکے ہیں ابھی جو ہماری ٹیم ہے وہ صبح شام اس کی جو وونڈ کی ڈریسنگ کر رہی ہے تاکہ ایس سون ایس پوسیبل اس کا وونڈ بہتر ہو جیسے یہ وونڈ ہیل ہو گا اس کو دوبارہ ریلیز کر دیا جائے گا یا جو اس کو فیملی ریسکیو کر کے لے کے آئے تھی ان کو یہ واپس کر دیا جائے گا اس کے بعد جو ہمارے پاس کیس ہے یہ فلو اپ ہے پیو کیٹ کا جیس کی کیٹ کی آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی بیس پہ فلو اپس ہو رہے ہیں اس کی وونڈ ماشاء اللہ بہت بہتر ہے اس کی اپننگ برقرار ہے اس کی فلشنگ بھی ہو رہی ہے اور کیٹ نے کھانا پینا بھی صحیح طرح سٹارٹ کیا ہے بڑی یہ ہے کہ اس کی پیو کی سرجری بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے اس لیے اس کو ڈیلی بیس پہ کیر کرنا وونڈ کی کیر بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے اگر آپ کی کیر نہیں کرتے یا اس کو پروپرلی کرین نہیں کرتے تو اس میں کمپلیکیشن آنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو اس طرح کی سیچویشن میں آپ کو وونڈ کی کیر ہی پیو کے اندر ایک میجر چیز ہوتی ہے جیسے آپ اس کا وونڈ ٹھیک ہو جائے گا اس کو واپس جو ہے اس کے اونر کے پانس پہنچا جائے گا اور انشاءاللہ سونے پوسیبل اس کا وونڈ بہتر ہو جائے گا اور وونڈ ڈرائی ہے کسی طرح کو کوئی انفیکشن نہیں ہے اس کو انٹی بائٹک شورٹس پینکلر آج کی ہارٹ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ یہ ڈوگ جو ہم نے اکر شیئر کیا تھا کہ اس کو ہارٹ کا ایشو تھا آج اس کے اونرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ ورس ہو رہی ہے تو اس کو پوٹ ڈاؤن کر دیا جہا ہے تو ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کو پوٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے تاکہ یہ پیس فولی رہ سکے اس کے بعد یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس ہمارے پاس ہاتا ہے اوٹ آف سیٹی سے اس کا ہفتے پہلے کوئی اس کو بریدنگ ڈیشوز ہوئے تھے اس کے بعد اونر نے گر پر میڈیسن دیں تو اس کی وجہ سے اس کو نمونیاں ہو گیا اس کے جب ہم نے ایکسریل پروفورم کی تو پتہ لگا ہے کہ اس کے لنگز میں سارا فلویڈ بڑھ چکا ہے انفیکشن سویئر نمونیاں ہیں جس کو سانس بھی نہیں آرہی اور کیٹ نے کھانا پینا بھی چھوڑا ہوا ہے تو ابھی کے لیے ہماری جو فرسٹ اپروچ یہ ہے کہ ہم اس کو اکسیجن تھیرپی کریں تاکہ اس کے جو لنگز ہیں وہ اس ون اس پوسیبل بہتر ہو چکیں اور اس کے ساتھ میڈیسنز ہیں سپورٹیو کیئر ہے وہ چل رہی ہے ساتھ اس کے نیبولیزیشن وغی بہتر ہو رہی انٹیبارٹک سٹیرویڈز لگ رہے ہیں بات اچھی بات یہ ہے کہ کیٹ ابھی ویلنگ ہے کھانے کو اس طرح کی سیچویشن میں اگر کیٹ کھاتی رہے تو ایک اچھا سٹیٹس ہوتا ہے اگر کیٹ کھانا چھوڑ دے دریپس پہ آجے تو اس میں کنڈیشن جو ہے وہ بہت کریٹیکل ہو جاتی ہے کیونکہ جو کیٹ ہوتی ہیں اگر نیمونیاں کے سیچویشن میں ان کو دریپس لگائی جائیں تو وہ فلویڈ اور لنگز کے اندر اکمیلیٹ ہو جاتا ہے دو جو کہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو اس میں جو بہتر چیز ہوتی ہے وہ اکسیجن تھیرپی اور نیبولیزیشن جو مین امپورٹن چیز ہے اس چیز کے لیے ہوتے ہیں پر اس کے سیچویشن کو ملتا کہ کبھی بھی اینیمل کو گرمے سیلف میڈکیشن یا ایسی کو میڈیسن گرمے نہیں دینی چاہیے اور اگر آپ کی کیٹ آگے سے ریزیسٹ کر رہی ہے دعائی لینے سے تو اس کو زبردستی نہ پھلائیں انجیکشن پہ لے کے جائیں اور کیٹ کے اندر ہمیشہ ہی انج پرزینٹ ہوئی تو اس کے پاس ایک پورا شوپر تھا میڈیسن سے برابر جو کہ کسی ویٹر نے اس کو پریسکرائب کی جیسے اے ویڈیو میں شوپر دے سکتے ہیں یہ سارے سیرپ سی سیرپ ہیں لیور ٹونک انٹی بائٹکس اور بتانے کیا کیا جو کہ اس کو پہلے کافی دنوں سے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی کنڈیشن بہتر ہونے کی جگہ ڈے بے ڈے ورس ہوگی اور آج اتنی برس ہے کہ اس کو سانس بھی سہی طرح نہیں آ رہا ہے دنکو ویڈیو ویڈیو ورس آلہ افز